آزادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے صبح جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ کا بہاون نگر کا دورہ ذریعہ عہد داران سے آزادی مارچ کے حوالے سے ملاقات کی مزید تفصیلات جانتی ہے رانہ فیصل سے رانہ آگاہ کیجئے گا جو عہد داران جو ہے وہ ممران جو ہے وہ بلکل تیار ہیں میں اس وقت موجود ہوں جسی یونین آف جنرلیس کے آفیس میں جہاں پر بھاول نگر جو پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہے جے یو آئی فے کے وہ آج وزٹ پہ آئے ہیں اور اپنے یہاں پر جو بھاول نگر ڈسٹک کے جو قائدین جو ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کیے کارکنان سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کیے اور آج جو ہے یہاں پر جو ہے پریس کانفرس بھی کیے اور اپنے جو آگے کا لائے عمل جو ہے وہ بتایا میرے ساتھ جو ہے جے یو آئی فے کے جو پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ہم جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو پریس کانفرس کیا اس پریس کانفرس کا مقصد کیا ہے اور دوسرا یہاں پر آئیں جو آپ کی جو یہاں کی زلہی جو باڈی ہے ان سے ملاقاتیں کی ہیں کیا ان کو جو ہے ادایت وغیرہ کی گئی جمعیت علماء اسلام اس وقت مور ملک میں حکومت کے خلاف تحریک چلائی ہوئی ہے آزادی مارچ کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں اور ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے ملک اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا ہے ناموس رسالت قانون کو پامال کیا ہے اور آسیہ ملونہ کو آزادی دیلائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت ایکٹ توہینی رسالت ایکٹ اس کا خاتمہ جاتی ہے موجودہ حکومت اور پھر اس وقت اس ناہل حکمرانوں نے کشمیر جو پاکستان کی شہرک تھی اس کو کاٹ کر اپنے دشمن کو دے دی ہے اقتصادی رہداری کو یہ بند کر رہے ہیں ملکی معیشت کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور آج گریب بھوکوں مرنے پر مجبور ہو چکا ہے ان ساری حالات صورتحال کی بنا پر جمعیت علماء اسلام موجودہ حکمرانوں کے خلاف تحریک چلا رہی ہے اور ہم یہاں بھی اس لیے ہیں تاکہ پوری قوم پوری پاکستانی قوم اب اٹھ کڑی ہو اب وقت ہے ان ناہل اور سیلیکٹڈ حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کا اگر آج بھی قوم نہیں اڑتی تو پھر اس کے لیے دوسرا موقع نہیں ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم پاکستان آپ کشمیر کاز کے لیے بیرونے ملک ہیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں کیا ایسے وقت میں جی ایو ای فی جو ہے اگر دھرنا کرتی ہے یا کیا یہ بلکل ٹھیک ہوگا کشمیر کاز کے لیے وہ نہیں گئے وہ اپنے اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے گئے ہیں بلکہ ہمیں خطرہ تو یہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر تو دے چکے پہلے بھی سودا کر چکے تھے اب صرف ایک خانہ پوری کی گئی ہے ووٹنگ کے ذریعے اور ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ آزاد کشمیر کا سودا بھی نہ کر دیں وہاں پر جی بلکل جیسے کہ جی ایو ای فی کے جنرل سیکٹری یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ہے عوام دشمن جو ہے وہ حکومت ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت جو مہنگائی سے جو ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور ہم ان لوگوں کا درد و درد لے کر جو اپنے دل میں اور جو ہے آزادی مارچ کے لیے جو ہے نکل رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ جو آزادی مارچ جو ہے یہ ہمارا بھرپور جو ہے جاری رہے گا اور کامیاب بھیجے کروائیں گے